آئے تھے سفارتکار بن کر لیکن نکلے را اور بھارتی آئی بی کے ایجنٹ بھارتی ہائی کمیشن کے آٹھ اہلکار اپنی سفارتی ذمہ داریاں چھوڑ کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں لگے تھے اقتصادی رہداری کو نقصان پہنچانے کی کوششیں اور بلوچستان میں بد امنی ان اہلکاروں نے تخریبی کاروائیوں کو خوب ہوا دی کالے کرتود سامنے آئے تو فیصلہ ہوا کہ انہیں ناپسندیدہ قرار دیا جائے لہٰذا ایسا ہی ہوا اور آٹھوں اہلکاروں کو پاکستان میں مزید قیام سے روک دیا گیا ذرائع کے مطابق آٹھ اہلکاروں میں سے تین اہلکار جن میں انوراک سنگھ ویجے کمار ورما اور ماؤ دھون نندر کمار شامل ہیں بزریا جہاز دبئی روانہ ہو گئے جہاں سے وہ اپنے وطن جائیں گے باقی پانچ اہلکاروں کی کل بزریا سڑک بہگا سے بھارت واپسی ہوگی تخریبی کاروائیوں میں ملوث ہونے کے انکشاف ہونے کے باوجود پاکستان سفارتی آدھاب نہیں بھولا ان اہلکاروں کو گرفتار کیا اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی جبکہ دوسری جانب بھارت نے جھوٹے الزام لگا کر پاکستانی اہلکاروں کو نہ صرف حراسان کیا بلکہ انہیں حراست میں بھی رکھا